اسلام علیکم جیس نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں عباید یوسف خان اس وقت پاکستان میں اس سیاسی حلچل ہے وہ انتہائی وروج پہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت نہ صرف پاکستان میں جو ایک پلیٹیکل سینیریو بن رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں پوائنٹ آف نو ریٹنز تک پہنچ گیا ہے آلڑی اور اس کے علاوہ معیشت کا حال آپ لوگ کے سامنے ہیں اور ساتھی ساتھ جو اس وقت اداروں کی بیچ میں ایک گیب بن چکا ہے اس کا حال بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں آج ہم پروگرام میں کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو اس وقت ایک پلیٹیکل سینیریو بن گئی ہے اور اس سینیریو میں حل کی طرف کون سے راستے جا رہے ہیں چونکہ ہمارے پاکستان کا یہ علمی رہا ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت کے وزر داخل ہیں ان کا بیان اپوزیشن پارٹی کے لیڈر جو اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے ان کے بارے میں یہ بیان ہے کہ یا تو ہم رہیں گے اور یا یہ رہیں گے اور اگر ہماری نفی ہوگی اس معاملے میں تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں دوسری طرف خان صاحب کبھی اپنا سٹانس وہ اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں اٹ رہے اور انہوں نے بھی قسم کارے کی کہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی بھی مقبول ترین لیڈر ہے تو وہ میں ہوں اب یہ جو فیصلہ ہے یہ تو عوام ہی کرے گی لیکن یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اس وقت عدلیہ یہاں پہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اب عدلیہ کی بات جب ہم کریں تو عدلیہ بھی اس وقت دونوں طرف دے گئے ہیں کہ اگر میں کوئی فیصلہ دوں تو فیصلے سے کیا ملک میں سیاسی حل چل مزید بڑے گا یا وہ کم ہو سکتا ہے میرے ان فیصلوں پہ اب دو ججس کا بیان جو انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہیں اس پہ بھی بات ہوگی اور ساتھی ساتھ اسی سے بات ہوگی کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اگر آپ کے اسملیہ ٹوٹ جاتی یا ڈیزولو ہو جاتی ہیں تو نوے دن کے اندر اندر آپ نے دوبارہ انتخابات کرانے ہیں اور انتخابات پہ ایک مسئلہ تو کڑا ہو گیا اور اس مسئلے کی اوپر جب آلہ عدلیہ نے حکم دیا کہ جناب انتخابات کرانے لازمی ہیں نوے دن کے اندر اور یہ آپ کا آئینی فرض ہے اور آئینی تقاضہ کر رہا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر آپ نے انتخابات کرانے ہر حالت میں اب الیکشن کمیشن نے جو یہ انتخابات تھے ان کو ملتوی کر دیا کن وجوہات پہ کر دیا اور اس بیسس پہ جو صدر صاحب کا خطہ وزریعظم کو اور وزریعظم صاحب کا جو ریسپونس تھا صدر صاحب کو سے واپسی کا راستہ تو مشکل ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ شاید پاکستان یا پاکستان بنانے والوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا آج پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے سٹوڈیو میں سجاد بخاری صاحب جو کسی تعرف کی مختار نہیں ہے ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ان کے تجزیہ بڑے امیت کے عامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں ہیں آسمہ چڑھا صاحبہ جو کہ ہیں سینئر تجزیہ کار اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سکائپ پہ جوائن کریں گے پاکستان مسلم لنگنون کے سینئر رینما صدیق الفاروق صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے افتاب جانگیر صاحب تو تمام جو مہمان ہیں ان سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سجاد بخاری صاحب آخش میں شروعات لوں گا آج کل کی جو سیچویشن ہے اور پاکستان میں اس وقت جو سیاسی حل چل ہے اور آج کی جو خان صاحب کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور اس پیشی کے بعد اور رانہ سان اولا صاحب کا بیان یہ بیانات پاکستان کی سیاسی ان جو راستے ہیں ان کو کہیں پہ بند نہیں کر رہے بہت شکریہ جو میری انا کو کرے فنا مجھے وہ بنا نہیں چاہیے یہ اس وقت صورتحال ملک کی اندر اور اپنی انا کی بھیند چڑھا رہے ہیں ہم اپنی جمہوریت کو ہمارے آئین کو لا کو میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو انٹرو ہے بڑا جامع اور بڑا مفصل آپ نے وید انٹرو دیا اور اس میں آپ نے یہ کہا کچھ راہ فرار اختیار کیے جا رہی ہے جی انتخابات کے حوالے سے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے صدیق الفاروق صاحب بھی سمجھ جائیں گے آپ بھی بہت اچھے کہتے ہیں جتھے پتر جمال پاکستان کے اندر اس وقت کھوتا کھوڑا سب حلال والا معاملہ چل رہا ہے دیکھیں پرسپشن آپ کی زیادہ ریالیٹی سے میٹر کرتی ہے لیکن اوورال جو اس وقت انصاف کا پیمانہ ہے جو پرسپشن ہے انصاف کے حوالے سے وہ عمومی تاثر درست نہیں ہے ایک ڈیویجن ہمیں نظر آیا پہلے ہمیں پارلیمنٹ میں ڈیویجن نظر آتا تھا ہمیں انسٹیٹیشنز میں ڈیویجن نظر آتے لیکن بدقسمتی سے آج کھل کر عدلیہ کے اندر ایک واضح طور پر ہمیں ایک ڈیویجن نظر آیا دیکھیں پانچ رکنی بینچ میں دو فاضل جج صاحبان جسٹس جمال مندو خیر اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو ڈائسنڈنگ نوٹ تھا اس میں انہوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں اور بہت سارے سوالات میں ایک سوال جو میرے لیے بہت اہم سوال تھا کہ اس تاثر کو دور ہونا چاہیے کہ عدلیہ کے اندر ون مین شو چل رہا ہے اور دوسری جاریم انہوں نے ایک اور بڑی بات اہم کی تھی کہ یہ جو اسخد نوٹس ہے اسخد نوٹس کا دائرہ کار جو ہے جو دائرہ اختیار ہے اس کو تیہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے مثال کے طور پر سترہ رکنی بینچ ہے اگر سب ججز صاحبان اگر تو یہ بنیاد ہے کہ جی سب سے سینئر تو آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے سینئر موس سینئر جو اس وقت جسٹس صاحب ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہیں جس کے خلاف پاکستان تیاری کے انصاف نے ایک ریفرنس بیجا اور سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کا کیس چلا اس کے بعد اس کی لمبی ہیرنگ ہوئی ان کی جو وائف ہیں وہ بھی تشریف لائیں اور بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں کسی ایک مخصوص جج کی بات کرتا ہوں لیکن ہمیں گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا اس کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسی محسن پاکستان کے بیٹے ہیں قاضی عیسی کے فرزند ہیں وہ اور قائد اعظم محمد علی جناہ کی رفقہ میں اور ان کی لائلٹی کی بات کریں ان کی آنسٹی کی بات کریں تو اس کو ہر شخص جانتا ہے اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے آرٹیکل ٹو ون ایٹ اور اس کے ساتھ ست عدلیہ کے اختیارات کا اور آئین کا دیکھیں ایک طرف جو آپ نے دیکھا ری رائٹ ہوا ایک مسئلہ کھڑا ہوا آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ ری رائٹ ہوا ان 24 میمبرز کا جو کہ پروینشل اسمبلی تھے پنجاب کے ان کا جو ری رائٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ جس کے بعد ڈس کالیفیکیشن نہیں جو ڈس کالیفیکیشن نہیں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا تو جب آپ ری رائٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں انٹرپیٹیشن کر سکتی ہے سپریم کورٹ اور وہ کرتی ہے ہمیشہ کرتی رہی ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو جیجمنٹ تھی گو کہ میں نے آپ کو آرٹیکل 63A پر یا آرٹیکل 63 کی تمام کلاسز جو میں نے پڑھی ہیں اخلاص کے 2 اور 3 اس پر میرے بہت سارے سوالات ہیں خدشات ہیں کہ اس پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا پاکستان کا کوئی پارلیمنٹیرین میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی پرائم منسٹر وہ الیجیبل ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ آرٹیکل 63 کی ان کلاسز کو پڑھے جس میں اخلاقی پستی زندگی میں کبھی جھوٹنا بولا ہو اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑا ہو فوج کے خلاف بیان دیا ہو تو پاکستان میں اس وقت پرسپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے آپ الیکشن کمیشن کو کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن ایز این ایٹانومیس باڈی اور وہ ایک خودمختار آئینی ادارہ ہے اور اس نے جس کا سہارہ لیا ہے وہ آرٹیکل 218 جس میں یہ واضح طور پر درچہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کروانے بروقت اور سنیے گا شفاف غیر جانبدار انتخابات آپ نے کروانے یہ آسمہ چٹا صاحب اسے بھی پوچھیں گے لیکن آپ یہ اپنا پوائنٹ پورا کر دیجئے گا جی اب مسئلہ کہاں آکے کھڑا ہوا ہے دیکھئے اب یہ 2-3 کا فیصلہ ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے 2-5 کا فیصلہ ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے ان چیزوں سے نہیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ جسٹس مندخیل صاحب جنہوں نے ایسے فیصلے بھی کی ہیں جس کے بینیفیشری پاکستان تیاری کے انصاف رہی ہے اور ایک سوال جو اور اٹھا ہے اسی بینچ میں جو اپنا ایک سٹیٹمنٹ دے چکے تھے یا جو اپنا یہ سوہ موٹو کا جسٹس اجازال احسن صاحب وہ دوبارہ اس بینچ کا پانچ رکلی بینچ کا حصہ بن گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کو ناکدین کو ایک موقع مل گیا ہے ایک نئی ڈیبیٹ شرگ گئے گئے اب یہ پانچ رکلی بینچ کا کیا ہوگا کیونکہ آج مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ ڈائسنڈنگ نوٹ نہیں تھا اختلافی نوٹ نہیں تھا بلکہ انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی پابند کیا کہ آپ تین دنوں میں اپنا جو آپ کے پینڈنگ فیصلہ ہے وہ آپ معاملات کو لپیٹیں اور سمیٹ دیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کے حوالے سے جو اب ڈیویزن نظر آئی ہے اس کو دور کرنا ہوگا اور اس کو صرف اور صرف دور کون کر سکتے ایک نکتہ اور بھی بولوں صدیق الفاروق صاحبی صلی اللہ یہ جو اختیارات ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ان کے اختیارات کو پی ایم ایل نون بھی ختم نہیں کرنا چاہے گی وہ میں پھر آپ کو اگلے راؤنڈ میں بتاؤں گا پی ایم ایل نون بھی اس کو ختم نہیں کرنا چاہے گی افتاب جانگیر صاحب سلام علیکم افتاب جانگیر صاحب اب ایک نیا مسئلہ چڑ گیا ہے پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید جو ایک آپ لوگوں کی مقبولیت ہے پاکستان میں اس کو لے کے اب پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ شاید الیکشن کی طرف چلے لیکن آج جو دو موزد جت صاحبان کی ریمارکس آئیں اور ان کا جو ایک اختلافی نوٹ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے بخاری صاحب نے اس کو بڑے بہترین طریقے سے بیان کیا کیا سمجھتے ہیں ابھی جو الیکشن میں التواہ یہ مزید بڑھ سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے بھی آ سکتی ہے بہت شکریہ جی آپ نے اپنے پرگام میں موصہ دیا اور جو بھی میرے ساتھ شریک گفتگو اہم کو میرا سلام اور رمضان کی مبارک بات دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ہے لیگل مسئلہ اس کے لیے تو آپ کو چاہیے تھا پاکستان سپریم کورٹ باہر کے جو ان کو بلا لیتے پریزیڈنٹ کو اسلام آباد کے پریزیڈنٹ کو بلا لیتے باہر کے اور بھی جس نے بکلا ہے ان کو بلا لیتے اور یہ بکلاوں کی دسکیشن ہوتی تو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو سنتے ہیں تو یہ سب کچھ غلط نظر آ رہا ہے ابھی بخاری صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تو بخاری صاحب مجھے صحیح لہن لگ رہے ہیں تو میں تو یہ کنفیوز ہو گیا ہوں کہ ہم یہ کس گورٹ دندے میں فز گئے ہیں کہ ہم تو ابھی عدلیہ سے ہی نہیں نکل پا رہے تو ہم ملکی معاشی معاملات اور دوسرے معاملات جو ہیں ان کو کیسے صحیح کریں گے چیک کیونکہ ہم تو رہنمائی لیتے ہیں اطالت سے کیونکہ ہمارا آئین اتنا وہ ہے سپیکٹپیکل ہے میرے جیسا جو اہمین نے تھا ساڑھے تین سال اہمین نے رہا اور آپ یقین کریں میرے جیسے اور بھی ہیں میں حال میں اکتی فیصد ہوں گے پارلیمنٹرین جو کہ اور بلکہ ایون کے گورنمنٹ بھی جب کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آئین کی تشریح کے لیے سپرم گورٹ چلے جاتے ہیں تو آئین اتنا آسان الفاظ میں کیوں نہیں بنایا گیا کہ بھئی ہاتھ چوری کرو کے تو ہاتھ کٹ جائیں گے قتل کرو کے تو گردن کٹ جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول نے تو بہت آسان کا قوانین بتائے کہ ہر جون کا یہ سزا ہوگی لیکن ہمارے آئین ایسا بنا زبردست قسم کا کہ جس کے لیے ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے سپرم گورٹ کے اندر اور وہاں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اب سپرم گورٹ کے پاس جب کہے یہ معاملہ گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جی آپ جو ہے نویت دن کے اندر آئین یہ کہتا ہے کہ نویت دن کے اندر سمیلی توڑنے کے بعد اس کا الیکشن کروانا ہے اور اس نے بے شمار لوگوں کو ہم نے سنا ایسے راز حسن جیسے لوگوں کو سنا ہم نے لتیف خوصہ جیسے لوگوں کو سنا سپرم گورٹ کے بار کے پریزنٹ جبائری صاحب کو سنا سلامب بار کے شاہین صاحب کو سنا اور بے شمار لوگ ہیں ہزاروں وقت میں بھکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو آٹیکل 6 لگ جائے گا اب آپ مجھے پتائیں کہ ہم کدھر جائے ہم عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے اندر عبام موجود ہے کیونکہ ہر آدمی کا سوچنے کا انداز دلگ ہے سمجھے نا تو پھر اس کے لیے تو کوئی اور ہی سسسم ہوگا جمہوری نظام پر اس ملکنب چل نہیں سکتا کیونکہ جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کوئی وہ نہیں ہے سپرمیسی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے جب اس نے عدالتوں کی طرف دیکھنا ہے تو کوئی ایسا نظام بنائے کہ جو حدہ وکلہ اور ججز کے حوالے حکومت کر دیں پاکستان کی تاکہ وہ چلا لیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ججز کے حوالے پاکستان کو کر دیں حکومت ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ چلایں بخاری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گے یہ بڑا انہوں نے ایک ایسا کمنٹ دیا جس پہ میں لازمی چاہوں گا آپ کا ایک بات کروں آپ بات کے بڑھ جائیں میرے لیے بڑے قابل اعترام میں خیر ہم نے چاہے بھی پینی تھے اب تو رمضان آگیا اب تو رمضان کے بعد ہی ہم چاہے پینے گے میرے طرف سے بہت بہت سلام عرض ہے انہوں نے بالکل صحیح بات کی کیونکہ میں بھی ایک تالیبلم ہوں میں کوئی قانون کا مائر نہیں ہوں مجھے ایک بات جو میں نے پہلے سے کی میں ملک میں پرسپشن کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر عمومی تاثر جو اس وقت پیدا ہو رہا ہے اس ڈیویزن کو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دور صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہی دور کر سکتے ہیں لیٹس سی کل کیا ہوگا آرٹیکل سکس کی جہاں تک بات ہے میرے جیسے تالیبلم کو اس بات کا پتہ ہے کسی آئینی خودمختار ادارے کے سربراہ کو میرا جہاں تک خیال ہے یہ میری رائے ہے ان کو کبھی بھی ان پر آرٹیکل سکس نہیں لگ سکتا کیونکہ آرٹیکل سکس کو آپ پڑھیں وہ سنگین غداری ہے تو یہ سنگین غداری نہیں ہے یہ آئین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل ٹو ون ایٹ کا ذکر کرے گی جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شفاف اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے تحت لیکن اس میں کوئی خدا نہ خواستہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کسی قسم کی کوئی آرٹیکل سکس لگتا ہے اچھا اس وقت جتنی بھی ہماری ویورس دیکھ رہے ہیں میں ان کے آسانی کے لیے ان کو سمجھانی کے لیے اس وقت یہ جو اگلا سوال ہے یہ تمام میرے چار جو پینلسٹ ہیں ان سے میں کرنے جا رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک ایک منٹ میں اس کا جواب دے دیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے جیسے ہم قرآن سمجھتے ہیں کہ وہ حرف آخر ہے مسلمان کے لیے اور پاکستان میں قانون کے لحاظ سے ہمارا جو آئین ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ٹو تڑ میجورٹی کی بغیر ہم نہیں کر سکتے اپنے مرضی کے اس پہ نہیں کر سکتے کہ جناب میری یہ خواہش ہے میں نے یہ کچھ کنڈیشنز بنا دی ایکسکیوزز بنا دی ہیں تو اس آئین کو میری خواہش کے بنا پر اس طرح کر دیں پہلا سوال دوسرا اس قصہ جوڑا یہ سوال ہے کہ اگر آئین کو اس طریقے سے ہم ایکسکیوزز بنا کہ ڈیلی یا پسپون کراتی ہیں التوا کا شکار بناتے ہیں یا پارلیمنٹ کے ہر ایک اقدام میں ہم جردیشری کو انوالف کرتے ہیں یا بقائے اداروں کو انوالف کرتے ہیں تو اس پارلیمنٹ کے بلڈنگ کا کام کیا رہ جاتا ہے جی افتاب جانگیر صاحب اچھا دیکھیں جیسے میں نے خود ہی آپ سے کہا کہ ہمارا کام تو رہی نہیں جاتا کیونکہ جب ہم نے برابر والی بیلڈنگ کے اندر جانا ہے کہ بالکل آپ کو پتا ہے سپرین کورٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ ہی ہے تو جب ہم نے ادھر جانا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انہی کو لاکے بچھا دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر جو ہے میئر سپیکر کے فیڈ کے اوپر بیٹھ کے اوپر جو ہے اسی وقت حیصلہ سنا دیا کریں کہ جی یہ صحیح اور یہ غلط ہے افتاب بھائی آپ لوگ خود ہی گئے ہیں افتاب جانگیر صاحب آپ خود ہی گئے ہیں اچھا دیکھیں سنے سنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے بھی میرے دوست نے کہا دھو تائی افتریت سے ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر کسی آئین کو اس کی ایک دفت تشریح کر دی جائے اور وہ اس تشریح کی روشنی میں بیسے افتاب جانگیر صاحب افتاب جانگیر صاحب اس کی بھی اپنے ایک فیصلے میں اچھا دیکھیں میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں میرے بارے میں یہ سب کو پتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا آپ کی پارٹی کو dresses کر رہے ہیں پارٹی کا پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا جو BAT میں آپ کو بتانا چاہ ہوں بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب پارلمنٹ میں ایک دوسرے کو پرداش کر سکیں اسیمبلی چندر لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا آپ نے بھی دیکھیں آپ صاحبی ہیں اور سینئر صاحبی ہیں اور نیازی صاحب کا چینل ہے نیازی صاحب میرے نیازمند بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں سمجھے نا بڑے بھائی بھی ہیں ان جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے اور بھی چینلز ہیں ہمارے تو جب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ پہلی سپیٹ کرنے کے لیے وزیر آزم آتا ہے تو اس کو سپیٹ نہیں کرنے دی جاتی سارا شوٹ کھرابہ مجھایا جاتا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس ایک اقدام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ساڑھے سن سال ان کو پرداشت نہیں کیا اچھا افتاب جانگیر صاحب جو سوال میں نے پوچھا ہے اسے ہم ہٹ جائیں گے تو اس پہ بعد میں آتے ہیں افتاب جانگیر صاحب جو سوال میں نے پوچھا ہے ایسے نہیں پوری بات سنیں پرداشت کیا انہوں نے اپوزیشن والوں نے وہ ٹیلی فون کو پرداشت کیا وہ ٹیلی فون پر چلتے تھے کہ جی ٹیلی فون آئے گا تو بے وہ بل بھی پاس ہو جائے گا ٹیلی فون آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا اور یہ خود کہتے ہیں یہ خود کہتے ہیں ہم تو ٹیلی فون کے انتظار میں ہوتے تھے اگر ٹیلی فون آ جائے گا تو جو وہ حکم دیں گا وہ کر لیں گے تو جب پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دے گا تو پھر ان کا پوریس ملک میں چیک پارلیمنٹیرین کو کسی فون کال کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے صدیق الفاروق صاحب جی جی سر سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو ادارے اس وقت اگر پارلیمنٹ کا اختیار پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیسیزن ہونے اگر وہ عدلیہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے عدلیہ بھی تقسیم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے ہمارا کنسٹیوشن جو کہ آخری الفاظ ہونے چاہیے پاکستان میں قانون کی تناظر سے اور اگر کنسٹیوشن کو بھی اس طریقے سے ہم ایکسکیوزز بنا کے ڈیلے کریں اس کو التوا کے شکار بنایں تو کیا ہوگا پاکستان کا دیکھیں جی پہلے بتائیں میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے دیکھیں جی پاکستان میں سارے مسائل کی جڑ یہی ہے کہ اداروں نے یعنی جن میں ادریہ شامل ہے انہوں نے آئین اور پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا اور پورے منظم پروگرام کے تحت ان کے اختیارات جو ہیں ان پر قبضہ کیا ہے آج بھی ابھی اپنا سجاد بخاری صاحب بھی بتا رہے تھے جو حقیقت ہے کہ ادریہ میں جیجز بیٹھ کے آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے صرف اس کی تشریح کرنا وہ اپنے ساتھ دو ایڈھاک جیجز بٹھا کے انہوں نے آئین کے آرٹیکلز کو اڑا دیا ٹھیک پھر ان کے برادر جیجز نے نوٹس لیا تو آج بھی جو مسئلہ ہے اگر چیز جسٹس صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنائیں سینئرز کو اگنور کر کے تین کا بینچ بنائیں تو آپ ہی پیشگوئی کر دیتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ دو ایک سے آئے گا فلان کے حق میں فلان کے خلاف اگر وہ پانچ کا بینچ بنائیں تو آپ اور آپ کے دوست جو ہیں وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ یہ تین دو سے فیصلہ آئے گا فلان کے حق میں اور فلان کے خلاف تو پھر انصاف کہاں گیا تو آئین کہاں گیا کچھ بھی نہ رہا اس لیے سب سے پہلے وہ جو انصاف کی مسنت پر بیٹھے ہیں وہ انصاف دینے کی بات کریں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو جو باجوا صاحب نے کہہ دیا نا کہ ستر سال سے اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے سیاست میں دوسرا کام وہ ہے اب اس وقت جو صورتحال سامنے ہے جو آپ نے بتایا ہم کون رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب عدالتوں کا سپریم کورٹ کا کیا کام ہے یہ ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں ہائی کورٹ کے اختیارات سلب کر لیں اور خود فیصلے کرنے پرو کر لیں جب وہاں معاملہ چل رہا ہے آپ کو کہ میرے اپنے معاملے میں سٹنگ چیف جیسٹس نے لاہور آئی کورٹ کو کہا کہ یہ فیصلہ ایک ہفتے کے اندر کریں اگلے دن جناب ہو وہ ابھی انہوں نے شروع نہیں کیا تو پھر وہاں سے خود ہی پکڑ لیا وہ آئی کورٹ دیکھتا ہی رہ گیا کہ مجھے تو آپ کے فیصلے کی سیاہی نہیں خوش گئی یار چوبیس گھنٹے نہیں گزرے آپ نے پھر آئی کورٹ سے پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری عدالتوں میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ججوں کا وہ چوہا تو پہن لیا ہے جو ججز کی کرسیوں پر تو بیٹھتے ہیں لیکن وہ انصاف نہیں دیتے صدیق صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اگر فار ایگزامپل تین ججز کا بنج بیٹھ جاتا ہے یا پان ججز کا بنج بیٹھ جاتا ہے تو اس پہ ہم جیسے جنرلیس یا تجزیہ کار اس پہ اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں کہ تین دو سے یا دو ایک سے فیصلہ آ جائے گا وہ ہی کرتے ہیں اور سچی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ صحیح ہے میں اگری کرتا ہوں اس چیز سے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ جو اس وقت ججز بیٹھے ہیں جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ نے الفاظ ادا کی ہے سر ویسے آپ اس کی بات ہے کہ اگر ایسے ہر معاملے پہ ہر ایک پولیٹیشن ہر ایک پولیٹیکل جو کیس ہے اس کے لیے فل بینج بٹانا شروع کر دیں تو عدلیہ کا ماشاءاللہ نمبر ہمارا ون ترڈی باب ہے جو اس کا رنگ ہے پاکستان کا تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ بقایا کس اس کا کیا ہوگا پورے میرے خیال میں جو سسٹم ہے اس میں ری فارمز کی ضرورت ہے میں ارز کر رہا ہوں اب اگر چیف جسٹس آپ ہیں میں ہوں اور سینئر ججز کو اگنور کرتے ہیں جونئر ججز کو لے کے آتے ہیں اصول کے مطابق ہائی کورڈ سے سینئر ججز کو جو ہے وہ سپریم کورڈ میں لانا ہے انہیں پروموشن ترقی دینی ہے لیکن جونئر ججز لائے جاتے ہیں سپریم کورڈ کے اپنے فیصلے کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پک اینڈ چوز ہو رہی ہے اپنی مطلب سے سر اس کے لیے تو ایک طریقہ ایکار واضح ہے کہ سپریم کورڈ میں ججز کی تیناتی کس طرح ہوگی اس کے لیے تو ایک کونسل پرابر اس کا ایک سٹ اپ ہے نہیں آپ نے یہ سوال کیا ہے تو جواب تو آپ کو بتا رہا ہوں جی جی ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ابھی جو اس پہ اختلاف ہوا اب مثال کے طور پر جو اپنا اس میں سندھ ہائی کورڈ کا لانا تھا ججز نہیں لائے اپنی مرضی کا جونئر لے آئے ہیں پجابہ لاہور ہائی کورڈ سے یہاں اسلام آباد آئی کورڈ سے بھی نہیں لائے جا رہا تھا لیکن آخر پھر وہ دوسرے راؤنڈ میں آئی گئے جس سطر من اللہ وہ بہت مشکل سے آئے تو پہلے دیکھیں انصاف جب ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا کسی کی جورت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ یہ انصاف نہیں ہو رہا ٹھیک ٹھیک اس لیے جی اس وقت جی سیچویشن بنی ہے عدلیہ کی بات ہو رہی ہے اور آئین کی بات اور ایک آئین کی پمالی ہو رہی ہے اس وقت آئین جو التوا کے شکر بار بار اس کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے کیا یہ مزاق پاکستان کو مزید بہران کی طرف نہیں لگے جائے گا جیسے ابھی سن نے کہا کہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تو جس پارٹی کو جس طرح کا انصاف چاہیے وہ اسی طرح کا انصاف ڈیمانڈ کر رہے ہیں مطلب اپنی مرضی کا انصاف کی بات ہے اگر ایک جگہ انصاف ہو رہے دوسری پارٹی کو اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا تو ان کو انصاف نہیں لگ رہا تو اگر جیسے سیاستدانوں کی آپس میں لڑیاں جگڑے چل رہے ہیں جو ہے اگر پھر ادارے درمیان میں انوالو ہوتے ہیں جیسے جوڈیشری وغیرہ ہو گئی ہیں باقی اداروں کو اگر آنا پڑتا ہے ان کی بیلتر تو یہی تھا کہ یہ لوگ مذاکرات کریں حد سے اور اس کے بعد پھر کہا بھی جاتا ہے کہ فلاں نامعلوم کال آتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اگر یہ لوگ سیاستدان معذرت کے ساتھ اتنے مچور ہوں تو بیرونی کوئی بھی مداحلت نہ ہو مطلب کسی کی سمکی کسی ادارے کی بھی نہ ہو اور مطلب اس طرح کا کوئی بھی ایسا ان کو فیس نہ کرنا پڑے تو یہ مزید جو ہے سیچویشن بہت گمبیر ہے اور مزید مسائل پیدا کر رہی ہے چھیک اسے جاتا بخالی صاحب یہ بڑا اچھا پوائنٹ اس کی ہے اسمہ چڑھا صاحبہ نے کہ اپنے اپنے فیصلی کی ڈیوانڈ ہیں جس پہ آپ کو جو بھی جس کے حق میں آ جائے تو وہی سب سے بہتر ہے ساکر بنیسار صاحب تھے اس وقت جو عدلیہ تھی وہ سب سے بہتر ہی انتی پاکستان کے عدلیہ بہتر ہی اس کے بعد آج کل کے دور میں اگر کرنٹ جو جو ڈیشری ہے وہ پی ڈی ایم کے حق میں زیادہ اس کو سوٹ کر رہی ہے اس کے حق میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے بہتر ہے پی ٹی آئی والے زیادہ اس پہ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ کا کردار اس طرح ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیئے تھا میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس کو انڈورز کرتا ہوں لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ضرور کروں گا کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش یہ تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں میں اور آپ کو ایک آرٹیکل کا ریفرینس بھی دوں گا ساتھ میں آرٹیکل 248 کی کلاس 2 کیا کہتی ہے کوئی بھی آئین سے بالہ تر نہیں ہے سب آئین کے اور قانون کے قانون کے تابع ہیں یاد رکھیں اسی عدالت عظمہ نے اسی پی ایم ایل این کے تین اشخاص ہیں جنہیں ناہل قرار دیا انہوں نے بے باگ گفتگو کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عدلیہ کی توہین کی تھی اور اس پہ ان کو فوری طور پر ناہل قرار دیا گیا اب انہوں نے جو بات کی جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے تو جانگیر بھائی بھی سن رہے ہوں گے جب یہی چیف جسٹس صاحب اور رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلی تھی جب آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی تو پاکستان تحریک کی انصاف نے ایک نعرہ لگایا نون لیگ کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے کہا رات کو بارہ بجے عدالتیں کیوں لگائی ہمیں انصاف نہیں ملا ٹھیک ہے سنیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے انصاف ریلی نکالنا شروع کر دی جب ان کے حق میں فیصلے آنا شروع ہوئے اب یہ بس میں کچھ ٹیکنیکل چیزوں کی میں آپ سے بات کروں اس وقت جو بیل مل رہی ہے بیل تو سب کا رائٹ ہے آپ کو پروٹیکٹیو بیل ضرور ملتی ہے لیکن کچھ اس میں ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جس پہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں ایک عام آدمی سوال کر رہا ہے اور کر سکتا ہے اسے کرنے کا حق ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت اگر آپ کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے آپ وہاں پر پیش نہیں ہوتے اس کے بعد آپ حملہ آور ہوتے ہیں دیکھیں یہ دوسرا حملہ ہے میں آپ کو حملہ یاد کرواتا چلوں جیسے پی ایم ایل این نے ماضی میں کیا اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ جس کو ایک مقدس آئین کہتے ہیں ایوان کہتے ہیں اس کی خاردار تاریں کاٹتے ہوئے اس پہ حملہ آور ہوئے سپریم کورٹ کے مونوگرام کی اوپر اس کے لوگوں کی اوپر ہم نے کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے اس کے بعد اسی وقت کی انصداد دہشتگردی عدالت نے خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری نہ صرف جاری کی ان کے جائدات کرکی کرنے کے یعنی زبط کرنے کے حکم بھی صادر فرمایا ہیلے بہانے ہوتے ہوتے بابا روان سمیت ایک دن خان صاحب راجمان ہوئے اور انہیں آزالی کا پروانہ مل گیا اب سنیے گا مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارا جو عمومی تاثر ہے جب ان کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو پھر یہ عدالت پر چڑھ دوڑتے ہیں لیکن اب ہونا کیا ہے اب آپ دیکھیں پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے عمومی طور پر کہ یہ ہم خیال گروپ یہ اسی کا بینچ بن جاتے ہیں خدارہ خدارہ یہ ایک فیڈریشن ہے ان وفاقی اکائیوں کو تقسیم ہونے سے اس کے اندر ڈیویجن پیدا ہونے سے کیونکہ آپ کو پتہ ایٹین کانسٹیٹیشنل امینمنٹ کا جو کڑوا گھونٹ پیا گیا تھا جس پہ میرے بھی تحفظات موجود ہیں کہ ایٹین کانسٹیٹیشنل امینمنٹ کی کچھ شکیں ایسی ہیں جس کو دوبارہ سے اثر نوجائزہ لینے کی ضرورت ہے لیکن فیڈریشن کو توڑنے سے بچانے کے لیے اور فیڈریشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایٹین کانسٹیٹیشنل امینمنٹ کا سہارا لیا گیا تو انصاف کا پیمانہ یہی ہے کہ اس وقت اب چیف جسٹس صاحب کا یہ پرویجن ہے ان کا اختیار ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر اس پہ تمام ججج سائبان بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور فل کوٹ اس کی سماعت کرے اور آج کوئی ہمارے ایک موصوب فرما رہے تھے میں بھی سن رہا تھا ان کا تفسرہ کاش میں وہاں پہ نہیں تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر جی فل بینچ کیسے بن جائے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ انتخابات ہمارے بچوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعیون کرنے جا رہے ہیں پی ایم ایل اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تیری کے انصاف ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں لیکن اس وقت لگ رہا ہے میرے عدلیہ پر سوالات میرے عدلیہ پر جو سوالات یا انگلیاں کھڑی ہو رہی ہیں اسے دور کرنا ہے اس عمومی تاثر کو ختم کرنا ہے انصاف کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ بتائیں کہ جو عدالتوں کے اندر ایک جسچر پایا گیا جو ایک نرم گوشہ نظر آیا پشنے دنوں میں ہم سب نے دیکھا ہمارے لئے تو تمام سیاسی جماعتوں کا ہمیں پتہ ہی کیا کچھ کرتے ہیں یہ آج جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو ہے یہ نون لیگ کا نیریٹیو تھا ٹھیک ہے سنیں خلائی مخلوق ہے یہ نظر نہیں آتے پاپا جان ہے اور پتنی کیا کیا ہے یہ پاکستان تیری کے انصاف کہتی تھی کہ یہ لوگ اس لئے انٹیلیجنس کے خلاف ہماری عدلیہ کے خلاف اور فوج کے خلاف بیانبازی کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی چوری کا پتہ ہوتا ہے آج یہ بیانیاں لے کر یہ چورن بیچ رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ آج ان کو پذیرائی آسل ہو رہی ہے وہ غداری کی ٹوکری میں چلے گئے یہ حبل وطنی کے تو میں ایک بات کہوں گو صرف مسئلہ یہاں ایک ہی چیز کا آرہ ہے انصاف کے حوالے سے سوالات کھڑے اور خدارہ اس وقت صرف سپریم کورٹ ہی ہے جو پاکستان میں اس پولرائزیشن کو اس ڈیویجن کو اس ایگریشن کو خدا نہ خواستہ ہائیبریڈ وار کو تمام چیزوں کو ہمارے سپریم کورٹ پر ہی سب کی نگائیں ہیں تو خدارہ سپریم کورٹ کے مقدم ہیں اس کے فیصلوں کے حوالے سے اور اس کے عمومی تاثر جو پیدا اور اسے دور کرنے کی ضرورت ہے جی بہت بہتر آپ نے کہا اس وقت ایک جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ہر پاکستانی کے زبان پر ایک ہی اس صدایہ اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی خواب ہمارے لئے سارے پولیٹیکل پارٹی بڑے معزز ہیں کیونکہ وہ ہمارے پبلک رپیزنٹیٹیوز ہیں ان کی آوازیں ہیں تو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لینگ نون کی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو پولیٹیکل ان کے رپیزنٹیٹیوز ہو وہ اپنے ووٹ کو گین کرنے کیلئے ہر جھوٹ اور سچ کا سہارا لے سکتے ہیں وہ ہر ایک ایجنڈے میں انوالد ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو اس کا ووٹ پاور ہے اس کو انکریز کریں لیکن اس وقت جو کرنٹ پاکستان کی سیچویشن ہے اس میں تمام پاکستان کی نظرے اس وقت ہے صرف اور صرف عدلیہ پہ تو یہ ہم اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں عدلیہ سے پاکستان کی جو عالی عدلیہ ہے ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ اس وقت جو یہ آنارکی بنی ہوئی ہے اس وقت جو یہ محول بنا ہوا ہے اس میں اگر عدلیہ کے اندر سے عوام کو یہ محسوس ہو جائے کہ عدلیہ اندر سے تقسیم ہے تو یہ جو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ شاید عدلیہ اس موڑ پہ یہ فیصلہ دی گئے اور پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہوگی وہ امید بھی ختم ہو جائے گی تو میری درخواست چیف جسیس آف پاکستان سے اور تمام بقیہ جو مزد جس سہبان ہیں کہ اس وقت اس معاملے کو اگر آپ لوگ بہترین طریقے سینیمٹا نہیں دیتے تو یہ معاملہ پوائنٹ آف نوری ٹنز تک پہنچے گا اور وہاں پہ پولیٹیشنز یہ نہیں دیکھتے کہ ریاست کو نقصان ہو رہا ہے پولیٹیشنز صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا سوال میرا آپ سے صرف ایک معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر نوے دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے کوئی بھی ایکس وائز اٹھ فکٹر آپ دے دیں کہ اس وجہات پہ نہیں ہو رہا ہے فینانس نہیں ہے سیکیوٹی نہیں دے سکتے آپ کو نہیں لگتا کہ مستقبل میں بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے سیاسی مفادات کو لے کے ایسے الیکشنز کو التوا کے شکار بنائیں گے جب معاملات جب معاملات کوش اچھلوبی سے چل رہے ہوں تو تنازع پیدا نہیں ہوتے جب معاملات کوش اچھلوبی سے چلنے کی بجائے طاقت یا سازش کے ذریعے چلائے جائیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں صدیق الفاروق صاحب پی ٹی آئی نے اپنی اسمیلی استوڑوا دی کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں خوش اچھلوبی ہے وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہوں گے جو آئین کہتی ہے جو پی ٹی آئی نہیں کہتی نہ کوئی اور پلیٹیکل پارٹی کے رہے ہیں اگر اس میں پی ٹی ایم اس بات پر اڈرڈ جائے کہ ہم نے الیکشنز نہیں کرانے تو یہاں پہ خوش اچھلوبی کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ میں نے ایک اصول کی بات کیا اب آپ کے موجودہ سینریو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جی جی اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو تین دو والا ہے جو ابھی متنازہ ہو گیا ہے اس وقت بھی متنازہ تھا اس کو پڑھ لیں اس میں بھی نوے دن کی قید نہیں رکھی گئی نمبر ایک نمبر دو عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور پی ٹی آئی نے بھی مانا کہ آئندہ کے الیکشن جو ہیں وہ نئی سینسس یعنی نئی مردم شماری اور نئی ہلکہ بندی کے تحت ہوں گے تو مطلب آئین کو نکال دیتے ہیں نہیں آئین آٹھیکل کو نکال دیتے ہیں نہیں صدیق الفاروق صاحب یہاں پہ ایک جگہ پہ میں میں تھوڑی سی آپ تھوڑا وضاعت کرنا چاہوں گا تمام عزیز ججی صاحبان نے نوے دن نوے دن میں انتخابات کروانے کا کہا ہے میں میں ارز کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے اگر کوئی کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو خیر ہے آٹھیکل ٹو فیفٹی فور جو ہے وہ بھی موجود ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں جی جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں باقی آرٹیکلز اور باقی فیصلوں کو سامنے رکھ کے پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ فیصلے یہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ اپنا مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں مردم شماری جاری ہے حلقہ بندیاں اس کے بعد ہوں گی نئی مردم شماری کی بنیاد پر اور اگر فری اور فیر الیکشن کرانا مقصود ہے تو اس میں جو جو لوگ اب تک ووٹرز نہیں بنے ہوئے راج حماری کا مطلب یہی ہے وہ ووٹر بن جائیں اور حلقہ بندیاں جو ہیں جب آپ معلوم ہو کہ ملک میں آبادی تین کروڑ بڑھ گئی ہے چار کروڑ بڑھ گئی ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی حلقہ بندیاں ہونے کے ساتھ پھر آپ کو مشین دی ملے وسائل ملے تب جا کے الیکشن فری بلکل صحیح ہے آپ چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بڑا کم بج رہے آپ سے صرف ایک چھوڑا سا سوال ہے کہ یہ آپ نے جو باتی کی میں مان رہا ہوں آپ کے ساتھ دگری کر رہا ہوں لیکن یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں کوئی بھی ایکس وائزی پارٹی ہو اور وہ الیکشن نہیں کرانا چاہے اور یہ نوے دن والا یہی جو حساب کتاب ہے وہ کسی آرٹیکل کا سہارہ دے وہ سیکیوٹی پروائیڈ نہ کرے فائنانس کا بہانہ بنائے تو الیکشن تو مستقبل میں بھی یہ نگران سٹ اپ کا یہ جو پورا پروسیجر ہے یہ مزید التوا کے شکار ہو سکتا ہے مستقبل کے ایک راستہ ہموار ہو جائے گا دیکھئے اگر تو کوئی واقعی ایسی صورتحال ہو اس میں تو اسمبلی کی مدت ایک سال بڑھانے کا بھی آئین جو اجازت دیتا ہے اس میں فائنانشل امرجنسی کی بھی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئین ہمارا بلکل اچھی تھا ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس میں یہ صدیق صاحب ذرہ دوبارہ ذرہ دوبارہ اس کی وضاعت کرتے ہیں ایک ساتھ کس آئین کی تاہت کیونکہ یہ آئین یا تو پھر نکال دیتی ہیں یا پھر کوئی نہیں اس میں ہمینمنٹ چاہیے یعنی غیر غیر معمولی حالات قوموں کی زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اس میں امرجنسی لگ سکتی ہے اللہ نہ کرے جنگ ہو جائے دوسرے کسی ملک کے ساتھ سر ہم حالت جنگ میں یا کون سی ہے میرے خیال میں ہر الیکشن سے پہلی یہی سینیریوز کریٹ ہو جاتی ہے کچھ ہو جائے پیر نولی کی حکومت رہ جائے میری بات کو اصولی طور پر سمجھیں دیکھیں میری بات کو اصولی طور پر سمجھیں سینئر آدمی ہو انشان آپ اسری بھی وہ نہ کریں کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو کہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا نماز شریف بولتا گیا میں ہاں میں ہاں ملاتا چلا گیا میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سن لیں آخری بار میں گزارش کر رہا جنگ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا جنگ ہو جائے تو یہ ہوگا یہ آپ درمیان گھر پڑے ہیں جی جی افتاب جانگیل صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں پھر کہوں گا کہ ہمارے آئین میں اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں الیکشن نہیں ہو سکتے یا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کا حل موجود ہے ٹھیک ہے لیکن جو حل کسی کبھی قوموں کی زندگی میں ایک دو بار جو ہے وہ کرنا پڑے ایسے مسائل آ جائیں ان کو روز کی روٹین نہیں بنایا جا سکتا چھیک چھیک حل موجود ہے جی افتاب جانگیل صاحب میں افتاب صاحب کے بعد جانگیل ایک نکتہ مجھے بیان کرنے تھے میں صدیق الفاروق صاحب کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں آئین میں کہیں پر بھی ایک سال ایکسٹینڈ کرنا یہ انتخابات کو طول دینا نہیں چھے مہینے سنیے گا سر آپ نے کہا غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلیہ آپ اکیسویں آئینی ترمیم ضرور پاس کروا سکتے ہیں آپ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس بل ضرور منظور کروا سکتے ہیں آپ دشتگردی ہے تو ایک اور آپریشن ضرور لانچ کروا سکتے ہیں انتخابات کی تاخیر کا ذکر نہیں ہے بارال ہاں ایک ٹیکنیکیلٹی ہے یہاں پہ ضرور جس میں مسئلہ آئے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خودمختار ادارہ ہے اور اس کے سربراہ ہیں جن پر توہین عدالت میری ذاتی رہیے کہ نہیں لگ سکتی ٹھیک ٹھیک اب تب جانگیر صاحب جی اچھا دیکھیں میں تو سمپل بات کر رہا ہوں کہ جب کسی چیز کے اچھو کوئی آدمی کسی مشکل میں پستا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کوئی آدمی کسی مشکل میں پستا ہے تو اس کا آسان طریقہ نکالتا ہے نکلنے کے لئے اس مشکل سے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ عوام کے پاس چلے جاتے سپریم گورٹنین کو ایک راستہ دکھا دیا یہ نہیں کہا کہ جی اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا انتیس کا تو آپ جو نا اگلے سال تیس ساری کو چاہید کر لینا وہ کہا کہ بھئی ایک کے بعد دوسرے دن ہی نہیں تو جائے گی اگر تبدیل ٹائم کی تبدیلی الیکشن دیٹ کی تبدیلی تو وہ دو چار دن کی تو بات ہو سکتی ہے ایک ہفتے کی بات ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اس کو لے جائیں کہ جی الیکشن ہی نہیں کروانے سمجھے نا اب انہوں نے بھانہ بنا لیا کہ جی مرتم شماری یہ وہ ہم ابھی تک ہے وہ مینول مرتم شماری کے پیچھے لگے میں اس دن میرے دھر پہ ایک بندہ آیا ایک لیٹر رہ گیا میں نے پوچھا کیا کہتا مرتم شماری ہے اور پھر میں آؤں گا کل آکے لے جاؤں گا نہ مجھے اس کے ساتھ خوش نظر آئی نہ مجھے اس کے ساتھ کوئی اور بندی نظر آئے ایک بندہ تھا اپارٹمنٹس میں آیا اور بھوٹا سا میں نے کہا تم تو مر جاؤے اوپر نیچے چڑھ چڑھ کے تم گیٹ پہ دے دو اور میں سوکی دار کو بول دیتا ہوں وہ ہر آنے جانے والے کو دے دے گا اور انہی سے گیٹ والوں سے کلیکٹر لینا بھائی کون سے صدی میں رہ رہے ہیں اتنا جدید دور ہے آپ ابھی شنافشی کارٹ کے ذریعے جو ہے وہ مرتم شماری کر لیں ایک ایک جیٹا مل جائے گا آپ کو سمجھے نا کوئی ایسی بجا نہیں ہے کہ اس کو موانا لیں اچھا افتاق جانگیر صاحب آپ سے کنکلوڈنگ ریمار جانا چاہوں گا بتائیے گا اگر یہ نوی دن کے اندر اندخابات نہیں ہوتے پی ڈی آئی کے پاس کیا آپ لینے کیا کریں گے آپ لوگ اچھے دیکھیں ہمارے پاس کوئی جن تو ہے نہیں ہمارے پاس کوئی بم تو نہیں ہے کوئی مرائل تو نہیں ہے ہم تو سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھیں گے اگر سپریم کورٹ کرواتا ہے سب کوئی مذاکرات کا بیچ میں راستہ نکال لیں سب پاکستانیوں کی خاتے پی ٹی آئے والے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی ایم کے جبنے بھی جمعاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں دو تین مہینے اب چلیں صدیق صاحب نے اس کو وہ کرا دیا جائز کرا دیا اگر آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو دو تین مہینے آگے پیچھے کر کے اس ملک کی سیاست اکتوبر اور نومبر کی گردی گھونتی دیکھ رہا ہوں میں پیچھے ویسے افتاب جانگیر صاحب اکتوبر اور نومبر چلیں چلیں صحیح ہے آسماء اچڑے صاحبہ بتائیے گا کیا حل نظر آ رہے آپ کو پاکستان کی سیاست کا سیاست کا تو ابھی جس طرح آپس میں ان کا جملے آپس میں کوئی کہہ رہے ہیں کہ یا میں نہیں یا تم نہیں جیسے انہوں نے رانہ سناولہ نے کہا ہے اور اس کے بعد عمرانہ نے کہا کہ اگر ایسی ہی سیچویشن ہے تو پھر آپ ہی نہیں ہوں گے تو مطلب اگر اس میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں مذاکرات تو ایسے ہوں گے کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ پہلے سیٹ ہو دا ہے سیٹ ہو اور آپس میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں اور اس کے بعد کوئی بیچ کا راستہ نکالیں اور مطلب تھوڑی سیچویشن نارمل کرنے کی کوشش کریں کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے انہوں نے اپنے مطابق آئین کی تشریح ہو رہی ہے مطلب عجیب سا سیچویشن ہے بغتنے ہیں یہ بیچ انہوں نہیں وہ ہے بخاری سا بخاری سا 30 سیکنڈ ہے جی کنکلوڈ کریں ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے آرٹیکل 5 تو بھائی جو اب ہوگے وہ ہی کاٹ ہوگے آپ نے بھی آئین ماؤرہ آئین بات کی آپ نے ماؤرہ آئین پھر عدالت نے اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ اسمبلیاں اور وہ جو confidence motion تھا پورا دن آپ لوگوں نے جو ہے وہ ووٹنگ نہیں کروائی ووٹنگ نہیں کروائی اب ایک دوسرے کے ساتھ بھگتے رہو لیکن ایک بات حقیقت ہے سپرمیسی آف لا سپرمیسی آف کانسٹیٹیشن کا بول بالا ہوگا یہ جو مرض یہ کرتے رہیں آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی اگر اس میں کچھ کالی بیڑیں شامل ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ اعتصاب عوام نہیں کی ہے اور عوام بیلٹ باکس پہ جا کے بڑا بیتری نے اعتصاب کرتے ہیں چھے لیکن اس سے میں اختلاف کروں گا جو بخاری صاحب نے بات کی تمام جو ہمارے معزز میں منانے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں بڑی اچھی بات ہوئی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہمارے پولٹیکل ریپزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی یہ ہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاست کے بجائے ریاست کو ہم بچا لیں اور صدیق فاروق صاحب نے بات کی اس وقت آئین میں اگر ایسے معاملات آ جائیں اور کوئی امرجنسی کی حالت آ جاتی ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں امرجنسی کی حالت بنائی گئی ہے پاکستان امرجنسی کی حالت میں ہے نہیں تو وہ ایک پولٹیکل سینیریو ہر الیکشن کسی پریشر گروپ یا کوئی بھی ادارہ آئین سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے تو میں سمجھتا کہ پاکستان کیلئے ایک سیاسی موت ہے پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے بڑے جو گنہگار میں سمجھتا ہوں جنہوں نے آئین کی پمالی کی میں ان کو بھی سمجھتا ہوں جنہوں نے مارچ میں پارلیمنٹ کے اندر رہ کے اور وہاں پہ اس آئین کی پمالی کی یا کوشش کی اور میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ اگر نوے دن کے اندر آپ کے آئین پاکستان میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں تو اس میں کوئی فکٹر نہیں آنا چاہیے انتخابات کرانے تو انتخابات کرانے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پہلے پی ڈی ایم یہ کہتی تھی کہ ہم نے انتخابات کرانے خان سب جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے ہم نے دوبارہ عوام کی طرف جانا ہے تو اب عوام کا پورا مائنسٹ چینج کرانا ہے اب مائنسٹ چینج کرانے کے لئے آپ کو آئی ایم ایف کپیکٹ چاہیے آئی ایم ایف کپیکٹ آپ کو ملنے ہی رہا اس حاگ ڈار صاحب ہر ایک ہفتے نیا بیان دے دیں کہ جناب اب ہم بھی یہ کریں گے روک کریں گے فورنگ پالیسی آپ نے اس کے لئے ڈاؤن کر دیا آپ دوبارہ امریکہ کی طرف گئے دوبارہ اپریاد کی طرف گئے دوبارہ گھٹوں میں بیٹھ گئے کہ جناب امریکہ ہمیں فسیلیٹیٹ کرے ایم ایف کے ایم ایف جب تک رہیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا پاکستان کو آگے بڑھنے کے لئے اس وقت میں سب سے تمام پولیٹیکل پارٹیس ہاتھ جوڑ کی ہے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے کونی کی طرف جا رہا ہے جہاں سے واپس نکلنا مشکل ہے اور اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ آئید ہوتی ہے آپ کے سپریم عدلیہ پہ اور اس وقت عدلیہ کی طرف ساروں کی نظریں وہ پولیٹیکل پارٹیس کی بھی وہ تمام اداروں کی بھی اور وہ تمام جو پاکستان کی پبلک ہے وہ بھی عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے سے ہم اس ملک میں کم از کم امن کا خیال رکھ سکتے ہیں امن کی امید آج سکتی ہے مجھے دے گا اجازت اللہ حافظ مجھے دے گا